جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم پیارے دوستو جب جوزف صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ شیرو نیلے ہیروں کی تلاش میں نکل گیا ہے تو ان کو بہت افسوس ہوا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نیلے ہیروں کی لالچ میں اب تک نہ جانے کتنے لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں جوزف صاحب پیشاور شکاری تھے وہ افریقہ میں پچاس سال سے رہ رہے تھے ہاتھی دانت کا کاروبار بھی کرتے تھے اور ہاتھیوں کا شکار بھی ان کا ایک فام تھا جہاں بہت سے حبشی کام کرتے تھے شیرو ان کا جمع دار تھا شیرو جب ان کے ساتھ افریقہ آیا تو گیارہ بارہ سال کا بچہ تھا اب وہ پچیس سال کا نوجوان تھا وہ بچپن ہی سے بہت شریر اور نڈر تھا بادلپور کا علاقہ شکار کے لیے بہت مشہور تھا وہاں ڈاک بنگلے میں اس کا چچا پیرو چوکی داری کیا کرتا تھا شیرو کے ماں باپ بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے شیرو دن بھر اپنے چچا ذات بہن بھائیوں کے ساتھ شرارتیں کرتا رہتا تھا جب شکاری ڈاک بنگلے میں آ کر ٹھہرتے تو شیرو ان شکاریوں کے ساتھ ہو لیتا وہ جنگل کی ایک ایک پگڑنڈی سے خوب اچھی طرح واقف تھا وہ شکاریوں کو یہ بھی بتا سکتا تھا کہ کون سا جانور کہاں مل سکتا ہے وہ ان کا سامان ڈھوتا اور ان کی مدد کرتا تھا جب شکاری وہاں سے رخصت ہوتے تو اس کو بکشش کے طور پر کچھ نہ کچھ دے جایا کرتے تھے ایک بار جوزف صاحب اسی ڈاک بنگلے میں آ کر ٹھہرے اور کئی ہفتے وہاں رہے شیرو کی پھرتی اور چستی شکار کے شوق اور اس کی بہادری کا ان پر بہت اثر ہوا انہوں نے اس کے چچا پیرو سے کہا کہ وہ شیرو کو اپنے ساتھ افریقہ لے جانا چاہتے ہیں پہلے تو پیرو راضی نہ ہوا مگر جب جوزف صاحب نے اس کو دھائی سو روپے دیئے تو وہ فوراں راضی ہو گیا شیرو نے افریقہ کے جنگلوں اور جانوروں کے بارے میں جوزف صاحب سے دلچسپ باتیں سن رکھی تھی وہ بڑی خوشی سے افریقہ جانے کو تیار ہو گیا افریقہ آ کر شیرو جوزف صاحب کا اردلی بن گیا شروع شروع میں اسے حبشی غلاموں کو دیکھ کر بہت ڈر لگا لمبے تڑنگے کالے کالے اور موٹے ہوتوں والے حبشی اسے انسانوں کے بجائے بھوت لگتے تھے مگر بعد میں وہ ان سے معنوس ہو گیا وہ اکثر شکاریوں کے ساتھ ہاتھی کا شکار کو بھی جاتا تھا شکاری پارٹی ہفتوں تک جنگلوں میں قیام کرتی تھی گھنے جنگلوں کے بیچ ہلکی اندھیری پگڈنڈیوں پر کتار باندھے سروں پر سامان لادے جب حبشی گزرتے تو اسے یہ منظر بہت بھلا لگتا تھا مگر اکثر یہ سفر خطرناک بھی ہوتا تھا کبھی آدم خور شیر حملہ کر دیتے تھے کبھی ویشی قبائلیوں سے لڑنا پڑتا تھا جو کسی آدمی کا اپنے علاقے میں آنا گوارہ نہیں کرتے تھے غرض اس شکار پارٹی کو بہت چکنہ رہنا پڑتا تھا ایک بار ایک چیتے نے جوزف صاحب پر پیچھے سے حملہ کر دیا شیر ان سے ذرا فاصلے پر تھا وہ بندوق سے فائر بھی نہیں کر سکتا تھا اس میں جوزف صاحب کی جان جانے کا خطرہ تھا اس نے بندوق پھینک دی اور جھپڑ کر چیتے کے ساتھ لپٹ گیا اس نے اپنے خنجر سے اس کے جسم پر وار کیے چیتہ جوزف صاحب کو چھوڑ کر شیرو پر جھپٹ پڑا بڑا زبردست مقابلہ ہوا آخر میں چیتہ مر گیا شیرو بھی بری طرح زخمی ہو گیا تھا شیرو کی بہادری کی وجہ سے جوزف صاحب کی جان بج گئی تھی اسی لیے جوزف صاحب اسے بہت عزیز رکھتے تھے اور انہوں نے اسے اپنے غلام حبشیوں کا جمع دار بنا دیا تھا اسی زمانے میں نیلے ہیروں کی کان کے سارے علاقے میں دھوم تھی اسے موت کی کان کہا جاتا تھا بے شمار لوگ اس کان کی تلاش میں اپنی جانیں گوا چکے تھے اب تک دو ہی نیلے ہیرے ملے تھے جو ایک ہی قسم کے تھے ان ہیروں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اسی کان کے ہیرے ہیں جو موت کی ندی کے اس پار شمال کی طرف آبشار کے قریب ہے وہاں کی زمین کا رنگ نیلہ ہے شیرو کو یہاں آ کر معلوم ہوا تھا کہ بہت سے دولت من کل تک معمولی انسان تھے مگر وہ ہیروں یا سونے کی کان کی دریافت کی وجہ سے آج بے تہاشا دولت کے مالک ہیں رفتہ رفتہ اس کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر وہ قسمت آزمائی کرے تو وہ بھی مالدار بن سکتا ہے ایک بار جب اس نے جوزف صاحب سے نیلے ہیروں کی کان تلاش کرنے کے بارے میں کہا تو جوزف صاحب بہت ہسے اور اس سے بولے میں بیس سال سے اس کان کا ذکر سن رہا ہوں میرے دوستوں میں سے کئی اس کی تلاش میں نکلے مگر واپس نہ لوٹ سکے تم یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو مگر شیرو پر اس نصیت کا کچھ اثر نہ ہوا وہ ان نیلے ہیروں کو حاصل کر کے دولت مند بن جانے کے خواب دیکھنے لگا وہ چپکے چپکے ایسی پارٹیوں کا پتہ لگانے کی فکر میں رہتا جو نیلے ہیروں کی کان کی تلاش میں جا رہی ہوں مگر اسے نہ تو کوئی ایسی پارٹی ملی اور نہ کوئی آدمی جو اس کا ساتھ دے سکے مگر شیرو نا امید نہ ہوا وہ اس کان کے متعلق ساری معلومات کرتا رہا جو اس علاقے میں مشہور تھی مثلا جنگلی جانور دلدل اور وہ مکھیاں جو انسان کو کٹ لیں تو اس پر نیند کا نشہ تاری ہو جاتا ہے وہاں تک پہنچنے میں جو دشواریاں ہو سکتی تھی شیرو ان کا حل تلاش کرتا رہا مگر سب سے زیادہ خطرناک دشمن وہ آدم خور تھے جو موت کی ندی کے اس پار بستے تھے وہ کسی انسان کو اپنے علاقے سے زندہ نہیں جانے دیتے تھے شیرو سوتے جاگتے ہر وقت نیلے ہیروں کی کان کے خواب دیکھتا رہتا آخر اس نے خاموشی سے کان کی تلاش میں جانی کی تیاری مکمل کر لی اس کا رنگ کالا تو تھا ہی سر کے بال اس نے خوب بڑھا لیے اور ایک صبح وہ کسی کو بتائے بغیر اللہ کا نام لے کر روانہ ہو گیا اس کے ساتھ ایک چمڑے کا چھوٹ آسا تھیلہ تھا جس میں ایک چاکو تھا ایک سیٹی اور کتب نمہ تین دن کے سفر کے بعد وہ ڈاگو شاہ ندی کی کنارے پہنچا شیرو نے ایک ہونچے پیڑ پر چڑھ کر ندی کے اس پار کا جائزہ لیا وہاں اسے کچھ جھوپڑیاں نظر آئیں اب اس کی سمجھ میں آیا کہ اس ندی کو موت کی ندی کیوں کہا جاتا ہے جہاں تک شیرو کی نظر گئی پانی میں مگر مچوں کے سر ہی سر نظر آئے اس تیز دھارے والی ندی کو پار کرنا کسی معمولی دل گھردے والے انسان کا کام نہیں تھا شیرو نے تھیلے میں سے ایک ہرے رنگ کی شیشی نکالی اور اس میں سے تیل نکال کر اپنے پورے جسم پر خوب مل لیا اس تیل کا کرشمہ یہ تھا کہ اس کو جسم پر مل لینے سے مگر مچ اس کے قریب نہیں آ سکتے تھے پھر وہ اللہ کا نام لے کر ندی میں اتر پڑا اس کا جسم کئی بار مگر مچوں کے تھنڈے اور چکنے جسموں سے ٹکرایا اور ہر بار اسے لگا کہ اب وہ کسی مگر مچ کا لگمہ بنا مگر ایسا نہ ہوا موت اور زندگی کے درمیان تیرتا ہوا وہ دوسرے کنارے پر جا پہنچا تھوڑی دیر تک وہ کنارے پر لیٹا آرام کرتا رہا پھر اٹھا اور زور زور سے سیٹیاں بجانے لگا اور کہکے لگانے لگا تھوڑی دیر بعد آدم خوروں کا ایک گول اس کے پاس جمع ہو گیا مگر شیرو سیٹیاں بجاتا رہا اور زور زور سے کہکے لگاتا رہا ان کے سیاہ رنگ بھیانک چہرے بڑے بڑے دانت اور ناخن دیکھ کر شیرو پر کپ کپ ہی تاری ہو گئی مگر وہ مسلسل یہی حرکت کرتا رہا شیرو کا خیال ٹھیک نکلا اس نے سن رکھا تھا کہ آدم خور جادو ٹونے پر بہت یقین رکھتے ہیں ان آدم خوروں نے شیرو کو جادو کر سمجھ لیا جو ان کی ساری بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے اور آسیبوں کو مار بھگاتا ہے شیرو کو گاؤں میں لایا گیا اسے رہنے کو ایک جھوپڑی دے دی گئی اور اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی کھانے کو پھل اور کچھا گوشت پیش کیا گیا اب شیرو بھی ان آدم خوروں جیسا ہو گیا وہ شاک کی پتیاں اپنے جسم پر لپیٹے رہتا تھا شیرو کو ان آدم خوروں کے ساتھ رہتے رہتے بہت دن گزر گئے اس کو اکثر آسیب اتارنے کا ڈھونگ بھی رچانا پڑتا تھا اس چھوٹے سے گاؤں میں اس کی بہت عزت کی جاتی تھی اس کا رتبہ کسی دیوتا سے کم نہیں تھا اسے یہاں ہر طرح کا احرام تھا وہ اب ان کی زبان بھی بول سکتا تھا شیرو شکار کے بہانے کبھی کبھی دور نکل جاتا تھا اس کے ساتھ ہمیشہ ایک آدمی رہتا تھا جو اسے بہت مانتا تھا اس نے شیرو کو بتایا اس گاؤں میں تمہارا ایک دشمن پیدا ہو گیا ہے اس سے ہوشار رہنا ہے اس کا نام کانشو ہے وہ نہ تو تم کو جادوگر تسلیم کرتا ہے اور نہ دیوتا ایک دن شیرو نے سارے گاؤں کو جمع کیا اور کہا میں مگر مچوں کا دیوتا ہوں میرا جنم ڈاگو شاہ ندی میں ہوا ہے جو میرا حکم نہیں مانے گا اس کو مگر مچوں کا نوالہ بننا پڑے گا اس کی بات سن کر سب ہبشیوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں مگر کانشو نے اپنا تیر کمان شیرو کے سامنے پھینک دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی بات نہیں مانتا اور شیرو سے مقابلے کے لئے تیار ہے اچھا تو کل میرا اور تمہارا مقابلہ ندی کے بیچ میں ہوگا شیرو نے اس کا تیر کمان اٹھا کر زمین میں گاڑ دیا اور کمان توڑ دی دوسرے دن دوپیر کو سارا گاؤں پیچھے پیچھے اور شیرو آگے آگے ندی کے کنارے پہنچ گئے شیرو نے اپنے جسم پر وہی جادوی تیل مل رکھا تھا دونوں ندی میں اترے اور مقابلہ شروع ہو گیا شیرو کا یہ خیال کہ وہ اس چھوٹے سے قدوالے کو جلد ہی شکست دے دے گا غلط نکلا وہ بہت پورتیلا تھا اور ہر بار شیرو کی گرفت سے کسی مچھلے کی طرح تڑپ کر نکل جاتا تھا سارا گاؤں ندی کے کنارے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کانشو شیرو سے لپڑ گیا وہ اس کو گرا کر اس کا گلہ گھوٹ دینے کی فکر میں تھا اس ویشی سے دو گھنٹے تک ٹھنڈے پانی میں لڑتے لڑتے شیرو کی حمد جواب دے چکی تھی اب اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی مگر شیرو کی تقدیر نے اس کا ساتھ دیا کانشو کی گرفت ایک دم ڈھیلی پڑ گئی اس کو کوئی چیز ندی میں کھینچنے لگی دراصل اس کی ٹانگ ایک مگر مچنے پکڑ کر کھینچ لی تھی شیرو مقابلہ جیت چکا تھا شیرو ندی سے باہر نکلا تو سارے گاؤں نے خوشی کا نعرہ لگایا اور اسے کندوں پر اٹھا لیا اب اس کا کوئی دشمن نہیں رہا تھا شیرو اگر چاہتا تو وہاں زندگی بہت آرام سے گزار سکتا تھا مگر وہ تو ہیرو کی کان کی تلاش میں نکلا تھا وہ ہیرے جو اس کے تصور میں ہر وقت جگمگاتے رہتے تھے شیرو نے پتا لگا لیا تھا کہ آبشار اس کے گاؤں سے شمال کے طرف بیس پچیس میل دور ہے جہاں خونخوار آدم خوروں کا ایک اور گاؤں ہے ایک صبح شیرو خاموشی کے ساتھ کتب نمہ کی مدد سے اس طرف روانہ ہو گیا پکڈنڈیوں پر جب اسے پیروں کے نشان نظر آنے لگے تو اس نے اپنی سیٹی نکالی اور بجاتا ہوا آگے بڑھتا رہا دوپیر کے قریب اسے آدم خوروں نے گھیر لیا وہ لگاتار سیٹی بجاتا رہا اور ان سے ذرا بھی نہ ڈرا شام کو وہ سب اسے لیے ہوئے جھوپڑیوں کے قریب پہنچ گئے وہاں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک جھوپڑی اسے دے دی وہ بھی اسے جادوگر ہی سمجھے یہاں شیرو کو دو دن تک آسے بطارنے کا ڈھونگ رچانا پڑا آبشار وہاں سے ایک میل کے فاصلے پر تھا شیرو کئی بار اس آبشار سے آگے تک شکار کرنے کے بہانے گیا مگر اس کو کہیں نیلی زمین نظر نہیں آئی اب اسے شبہ ہونے لگا کہ نیلے ہیروں کی کان کا شاید کہیں وجود ہی نہیں ہے اور یہ صرف منگرد کہانی ہے ایک دن وہ ذرا دور تک نکل گیا اچانک اس کو آدم خوروں کے ایک اور قبیلے کے لوگوں نے پکڑ لیا اور وہ سے اپنے سردار کے پاس لے گئے سردار نے حکم دیا کہ اس کو گرم تیل کے کڑاؤں میں ڈال دیا جائے شیرو نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ جادوگر ہے اور ان کو دھمکی دی کہ وہ ان سب پر آسے بھیجے گا مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور انہوں نے شیرو سے کہا اگر وہ سچا ہے تو آگ اس کو جلا ہی نہیں سکتی شیرو کو ایک پیڑ سے بان دیا گیا اور آگ کے سامنے لوگ ناشنے کودنے لگے وہ کڑھاؤں میں تیل کے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے نکارے کی آواز کے ساتھ شیرو کا دل بھی دہلنے لگا آدم خوروں کے ناشنے گانے کی آواز اور تیز ہو گئی اور نکارے کی آواز کانوں کے پردے پھاڑنے لگی اچانک کسی نے چیک کر کہا دشمن ناش ایک دم تھم گیا اور سب اپنے اپنے ہتھیار لے کر بھاگے بات یہ تھی کہ شیرو کے گاؤں والوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ان کے جادوگر کو دشمن پکڑ کر لے گئے ہیں اور اس کو کڑھاؤں میں ڈالنے والے ہیں بڑی کمسان کی لڑائی ہوئی اور شیرو کی جان ایک بار پھر بچ گئی اب شیرو اکیلہ کہیں نہیں جا سکتا تھا وہ اب تک ہیروں کی کان کے نام ملنے سے مایوس ہو گیا تھا ایک دن وہ دو ساتھیوں کے ساتھ شمال کی طرف کافی دور چلا گیا شکار کہیں ملا نہیں وہ تھک کر زمین پر بیٹھ گیا بیٹھتے ہی اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس نے دیکھا کہ وہ نیلے رنگ کی زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے قریب ہی نیلے ہیرے بکھرے پڑے ہیں چند لمحوں تک اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ سکا اور وہ سمجھا کہ یہ سب کچھ خواب ہے مگر جب اس نے ہیروں کو چھو کر دیکھا تو حقیقت کا علم ہوا وہ خوشی کے مارے دیوانہ ہو گیا اور کہہ کے لگانے لگا اس کے دونوں ساتھی اسے حیرت سے دیکھنے لگے پھر شیرو کو خیال آیا کہ کہیں بنا بنایا کھیل نہ بگڑ جائے اس لیے وہ چپ ہو گیا اس نے آٹھ بڑے بڑے ہیرے اپنے تھیلے میں رکھ لئے اور واپس لوٹ آیا اس رات وہ خوشی کے مارے سو نہ سکا اب شیرو کا مقصد پورا ہو چکا تھا اس کے چھوڑے سے تھیلے میں جس کو وہ ہمیشہ سینے سے باندھے رہتا تھا آٹھ کیمتی ہیرے تھے اب وہ کسی طرح واپس اپنے گھر لوٹنے کی فکر میں تھا ایک دن صبح صبح وہ گاؤں سے کھسک گیا آفشار کے قریب سے ہو کر وہ ندی کی سمت چلا ندی پر پہنچ کر اس نے وہی تھیل اپنے جسم پر خو ملا اور صحیح سلامت دوسری طرف پہنچ جانے کے لیے دعا مانگی اور ندی میں اتر گیا ندی کے تیز دھارے اور مگر مچوں سے بجتا ہوا وہ دوسری طرف خیریت سے پہنچ گیا مگر یہاں شیرو کو اپنے پاؤں تلے کی زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہونے لگی اس کا کتب نمہ کہیں گر گیا تھا صحیح سمت کی طرف لے جانے والا اس کا خاموش ساتھی کتب نمہ ہی تھا جو اس کو یہاں تک لائیا تھا اب وہ اندازے سے ہی آگے بڑھ سکتا تھا شیرو آٹھ دن تک جنگل میں بھٹکتا رہا رات کو وہ کسی پیڑ پر چڑھ کر شاخوں میں چھپ جاتا اور دن کو جنگلی جانوروں سے بجتا ہوا آگے بڑھتا کھانے کے لیے شروع میں جنگلی پھل مل جاتے تھے مگر اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے اس کو پیڑ کی آگ بجھانے کے لیے پتیاں کھانی پڑ رہی تھی وہ بہت کمزور ہو گیا تھا اب اس کو روٹی کے مقابلے میں وہ آٹھ کیمتی ہیرے پتھر کے بھاری ٹکڑے لگ رہے تھے اگر اس وقت کوئی شیرو کو آٹھ روٹیاں دے دیتا تو شیرو ان آٹھوں ہیروں کو روٹیوں کے بدلے میں فوراں دے دیتا شیرو کا ہلیہ ویشیوں جیسا تھا سر اور داڑی کے بال بے تہاشا بڑے ہوئے تھے بڑے بڑے ناخون گندہ جسم وہ کسی طرح سے بھی محذب دنیا کا باشندہ نہیں لگتا تھا شیرو کو اب یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ کبھی کسی انسان کی صورت نہیں دیکھ سکے گا اس کے آٹھ کیمتی ہیرے اسی کے ساتھ دفن ہو جائیں گے وہ کسی کو اپنی خطرناک مہم کی کہانی نہیں سنا سکے گا ایک بار تو اس کو اتنی مایوسی ہوئی کہ اس نے ہیرے پھینکنے کے لیے تھیلے میں سے نکال لیے مگر ان کی چمک دمک دیکھ کر وہ ان کو پھینک نہ سکا اس نے اپنے آپ سے کہا میں کئی بار موت کے موہ سے بچ چکا ہوں مجھے نا امید نہیں ہونا چاہیے وہ حمد کر کے آگے بڑھتا رہا چند گھنٹے کے بعد وہ ایک ندی کے کنارے پہنچ گیا ندی کے اس پار اسے ایک عمارت نظر آئی گویا وہ محذب دنیا تک پہنچ گیا تھا اس نے اتمنان کی سانس لی وہ ندی میں کود گیا مگر بیچ میں پہنچ کر اس کی قوت جواب دے گئی اور ندی کا تیز دھارہ اس کو بہا کر لے گیا جب شیرو کو ہوش آیا تو اس کے کانوں میں انسانوں کی آوازیں پڑی اس نے آنکھیں کھولیں تو بہت سے آدمیوں کو حیران نظروں سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا وہ سب لاتھیاں سبھالے ہوئے تھے شیرو نے مری ہوئی آواز میں کہا بھائیو میں انسان ہوں وحشی یا آدم خور نہیں اس پر لوگوں کو اتمنان ہو گیا بات یہ تھی کہ وہ ندی پار کرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا اور خوش قسمتی سے ایک مچھے کے جال میں پس گیا تھا اس نے رحم کھا کر اسے اپنی جھوپنی میں پہنچا دیا تھا اگرچہ دوسرے مچھے زور دے رہے تھے کہ وہ آدم خور ہے اسے ندی میں بہا دو ورنہ ہوش میں آ کر نقصان موچائے گا مگر اس نیک دل مچھے نے ان کی بات نہ مانی شیرو کا ہلیا ہی ایسا تھا کہ مچھے اسے وحشی سمجھ بیٹھے تھے ایک ہفتے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکا مچھے نے اس کے بارے میں بہت کچھ پوچھا مگر شیرو ہس کر ٹال گیا چلتے وقت اس نے بوڑے مچھے کو تھیلے سے نکال کر ایک ہیرہ دیا اور بوڑے کو حقہ بقہ چھوڑ کر چل پڑا پورے گیارہ مہینے بعد جب شیرو جوزف صاحب کے سامنے پہنچا تو وہ حیران رہ گئے ارے تم زندہ ہو ہم تو تم کو کبھی کا مردہ سمجھ بیٹھے تھے اور تمہاری روح کا ثواب بھی پہنچا چکے تھے شیرو نے ان کے سامنے ساتوں ہیرے نکال کر رکھ دیئے جوزف صاحب شیرو کے سفر کا حال سن کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی انہوں نے اس کے بہادری کی خوب داد دی جلد ہی یہ خبر سارے علاقے میں پھیل گئی کئی مالدار تاجروں نے شیرو کو پیشکش کی کہ وہ اس کو کافی دولت دیں گے اگر وہ اس کان کا صحیح پتہ بتا دے یا ان کی وہاں تک رہنمائی کر دے مگر شیرو نے انکار کر دیا اسے ہیروں کی کان کا ٹھیک سے پتہ بھی یاد نہیں رہا وہ اتنا بھٹکنے کے بعد اور اتنے برے حال میں وہاں سے واپس آیا تھا کہ راستہ اس کے ذہن میں نہیں رہا پھر اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہیروں کی اصل قیمت کیا ہے وقت پڑھنے پر ان سے زیادہ قیمتی تو روٹی ہی ہوتی ہے پیارے دوستو کہانی اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این سوری ٹی وی شکریہ موسیقی موسیقی